جمہو کشمیر جمہو کشمیر میں یہ موسم بدلہ اور سون مرگ میں کل رات سے تازہ برخ باری جمہو کے پنج میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جمہو کشمیر میں موسم بدلہ ہے موسم کا مزاج کہیں برخ باری کہیں بارش سون مرگ میں رات سے تازہ برخ باری اور جمہو کے پنج میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے یہ تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں برخ باری کے خوبصورت میں ناظر موسم بدلا ہے جمعو کے فنج میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور وہیں جمعو کشمیر میں موسم کے بدلتے ہی سون مرگ میں کل رات سے تازہ برف باری جمعو کے فنج میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آگے پڑھیں گے سرنگر کی باغی مہتاب علاقے میں جسم فروشی کے ریکٹ کا پردہ فاش کیا گیا کرائے کے مکان کا جسم فروشی کا کاروبار جاری تھا پولس چھاپے ماری کی اور دو لوگوں کو گرفتار کر لیا اس سلسلہ میں ایک ایفار درش کی گئی ہے اور بڑھگام کے کھاک میں کئی سال پہلے کروڑوں روپے کی لاغت سے گجر بکربال اور پہاڑی علاقوں کے بچوں کی رہائش کے لیے ایک ہوسٹل تعمیر کیا گیا تاہم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ ہوسٹل تشنہ تکمیل ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ہوسٹل کو تعمیر کیا گیا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا لوگوں کا کہنا ہے کہ گجر بکربال بچے بھی اپنی تعلیم کے نور سے منور ہونا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں اس قیامگاہ کی ضرورت ہے کھاک کے لوگوں نے سرکار سے اپیل کی کہ ہوسٹل کی تعمیری کام کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ بچوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے ہوسٹل یہ اس نے کروڑ بودروں پر اس میں خرش کیا ہے کیونکہ یہ گجروں کے لیے اور گریبوں کے لیے دیکھئے سر یہ آج چار پانچ سال سے بنی ہوئے اس میں کوئی کام کیا انٹ کا کام کیا اور چھات کیا باقی کچھ کام نہیں کیا اس میں بچے آتے ہیں میری بچے ہیں تیری یا گاؤں کی بچے آتے ہیں وہ ڈرگز کرتا ہے وہاں وہ بری کام کر رہے ہیں وہاں مہربانی کے لیے کام آلہ حکام تک پوچھنا ہوں یہ بلڈنگ کی تایار کیجئے اس کو داری دروہ لگے کیونکہ اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو جائے گا یہ مہربانی مہربانی کرنا یہ بات آگے کرنا موسیقی ملونڈا پونڈا بیہت خون بیہت بجشن پاکن کوئی مہنج زین اپری بنا پاکن یہ اس باری افراب نہیں ہے انہیں گئی گان کریں صاحب یہ کہہ کریں بان نادوہ آج کریں یہ پور نہیں ہے اس خوال کوئی محکمہ ساتھ میں روش اس میں خون آسان رونڈ آسان اب اس نے پاکن بنا پاکن بنا پاکن پاکن سکول ایسے کی مہنی ترال کے ایک دور افتادہ علاقے گڑپورا گجر بستی میں پہلی بار بجلی پہنچائے گئی ایڈیسنل ڈپٹی کمیسنر ترال شبیر احمد رہنا نے سکیم کا افتادہ کیا اس موقع پر بجلی کی افسران اور عام لوگ موجود رہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تاہم ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں علاقے کو بجلی مہیا کی گئی جس پر وہ کافی خوش ہیں علاقے میں ابھی بھی رابطہ سڑک پانی کا مسئلہ در پیش ہے لوگوں نے یہ دونوں مسائل حل کرنے کی انتظامیہ سے مانگ کی ہے انہوں نے علاقے میں بجلی پہنچانے کے لیے ال جی محکومہ بجلی اور ترال انتظامیہ کا شکر ادا کیا ہے مجبور تھے دس باروں سال سے جہاں ہم رہ رہے تھے لیکن آج ہم کے بہت بہت خوشی ہے کہ سب عملہ نے ڈی سی صاحب نے جائی صاحب نے اور جتنے افسران ہیں ہم کے شکر گزار ہیں آج پہلی دفعہ ہمیں مائی رمضان میں یہ بجلی نصیب ہوئی بہت خوشی ہے جناب ہم جائی صاحب کے بہت بہت شکر گزارے آپ کے بھی بہت شکر گزارے تمام ملازمیت کے شکر گزارے کیونکہ ہم کو آج سے پہلے عارضی پاور چڑھ رہا تھا کوئی چار پانچ مینے تو آج ہم کو پاور بھی آگئے ہم بہت بہت شکر گزارے سب سے پہلے ہم جائی صاحب کے شکر گزارے تمام ملازمیت کے شکر گزارے تو اب ہمیں سڑک کی پرابلے میں سر اور پانی کی بھی بہت پرابلے میں سب سے پہلے سڑک کی بہت ہمیں پرابلے میں ہوتی ہے تو سڑک ہونی چاہیے ہمیں تو باقی کافی اچھا لگ رہا ہے کہ خود کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ کچھ کام ہم نے کر دیا ایک ایسی بجلی ہمیں رہی تھی پوری سب دسترال میں جہاں پہ جہاں پہ ہمیں بجلی نہیں تھی اور آج ہمیں یہ بستی یہ بستی بھی کنیٹ ہوئی ہے اور خاص کر اس مبارک رمضان میں تو ان کو ساہری افتاری میں کافی دکت ہوا کرتی ہوگی اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو پہلا دن ہوگا جب ان کو افتاری کے ٹائم بجلی ہوگی ساہری کے ٹائم بجلی ہوگی تو مجھے لگ رہا ہے تو اس سے کافی چینج آ رہی ہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کو دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے خاص کر ان کو روڈ کا جس میں ہم نے اس پلان میں رکھا ہے آر ڈی ڈی کے تو اینڈ واغڑ سے لے کر کنال کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کنال جو یہاں سے چل رہی ہے اس میں مجھے امیر لگ رہا ہے اسی اپریل کے اینڈ پر یا میں میں انشاءاللہ کام شروع ہونا ہے ساتھ ہی ان کا پانی کا اس میں کچھ ہم نے کر دیا اور کرنے کی ضرورت ہے نیٹ ورک کا ایشو ہے وہ بھی ہم نے کنسرن جو ہمارے نیٹ ورک ایجنسیم سے بات کی ہے اپنے ڈی سی صاحب کے نوٹس میں مہینی لائیا ہے تو مجھے امیر انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ان کے بہترے بے ہیں اے ڈی سی ترال شبیر احمد رینہ کو ٹاؤن ہال ترال ایک شاندار الودائی پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں ترال کے سبھی دیہات سے آئے ہوئے لوگوں نے شمولیت کی جبکہ الودائی پارٹی میں سٹینزن کانسل ترال کے سربرا فاروق ترالی اراکین اوقاف اور گردوارہ پربندک کمیٹی کے صدر ماسٹر کلون سنگھ اور ملازمین کے ایک بڑی تعداد نے شمولیت کی الودائی پارٹی میں شامل لوگوں نے شبیر احمد رینہ کو ایک بہتر منتظم آلہ قرار دیا اور کہا کہ ترال کی جملہ ترقی میں ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اقلیتوں کا اپنے مسلمان بائیوں کا گریبوں کا بے سہروں کا کام دیا ہے یہ ایک مثال ہمارے دلوں میں جاگتی رہے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے آفیسر ترقی کریں ہمارے اس کشمیر ویلی میں ان کا جو بول بالا ہے وہ چلتا رہے جہاں تک رینہ صاحب کا سوال ہے رینہ صاحب ایک زندہ دل انسان ہے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اقلیت کے لیے یا مسلمانوں کے لیے جو کام کیے یہاں پر وہ کام سرائے جائیں گے ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ رینہ صاحب یہاں رہیں جو دولپمنٹ ان کے وقت میں ہوئی ہے میرے خیال سے کسی بھی کسی دولپمنٹ نہیں ہوئی ہے ہم پر یہ جو خبر آئی ہے جسم فروشی کو لے کر گرفتاریاں ہوئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ اس وقت دے رہے ہیں صبیت دیکھیں جلانی میں اسی مکام پہ کھڑا ہوں اور پیچھے یہ جو مکام دکھ رہا ہے آپ کو اسی مکام سے کل یہاں پہ پولیس نے چھاپا ڈالا تھا اور یہاں پہ پولیس کے مطابق دو لوگ دھنڈا چلا رہے تھے جسم فروشی کا ایک کا تعلق پاپور سے اور دوسرا کریم آباد پولواما سے اور یہاں پہ پولیس نے چھانپورا پولیس نے یہاں پہ چار خواتین جو سیکس ورکرز بتائے گئے اور دو ان کے گراہت یعنی کل ملاکے چار دو چھے اور دو آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو مکام ہے یہ مکام انہوں نے قرائے پہ لیا تھا یہ کسی اور شخص کا مکام ہے اور مکام پہ یہ دو لوگ قرائے پہ لے کر یہاں پہ جسم فروشی کا دھنڈا یہاں سے چلا رہے تھے یہ پولیس نے کل آہ تاوا کیا اور اس میں وہ چار سیکس ورکرز کا جن کا تعلق سرینگر سے پولیس نے بتایا ہے اپنے ٹویٹ میں بھی اور جو دو گاہک ان کے تھے وہ بھی یہاں ہی کے تھے لیکن جو دو دھنڈا چلانے والے لوگ تھے ایک کا تعلق آہ پاپور سے اور ایک کا تعلق پلواما سے بتایا گیا مکام کسی اور شخص کا ہے جو آہ خود چار شریف کا رہنے والا ہے اور اس نے یہ قرائے پہ دے رکھا تھا مکان اس کے خلاب بھی کاروائی ہو رہی ہے کیونکہ پولیس نے ایک یہاں پہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی آپ قرائے پہ کسی کسی کو مکان دیں تو آپ یہ کریں کہ اس کی باقاعدہ پولیس کو خبر ہونی چاہیے جو نہیں کی اور اس پہ بھی آپ گاہ جنے والی ہے جی جی شبیر کب سے یہ گھورک دندہ چل رہا تھا اور اس طرح کی خبر کیا علاقے کے لوگوں کو نہیں تھی دیکھیں جلانی یہاں یہ کولنی ہے پہلی بات کب سے چل رہا تھا میری ابھی بات ہوئی یہاں اور لوگ بھی قرائے پہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آہ مارچ میں یہ لوگ یہاں پہ انہوں نے قرائے پہ لیا تھا جی یہ مکان لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا یہاں کچھ لوگوں سے میری کلی بات ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے یہ کولنی ہے یہاں دوسرے کو دوسرے کی خبر نہیں رہتی ہے کون کہاں سب اپنے اپنے دن میں اپنے کام پہ ہے اور جو خواتین بھی ہے زیادہ تر کولنی میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی ہے لیکن ایک موقع پہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس کے جو مالک کو ہم نے شکایت کی تھی کہ یہاں کچھ آہ اس طرح کی لڑکیاں بھی آتی ہیں آپ ذرا اس کا دھیان دیجئے لیکن تب کچھ ہوا نہیں لیکن آہ کل ملا کے عام لوگوں کو بالکل خبر نہیں اور حیران بھی ہیں جی ایسے کیسے ایک کولنی میں جہاں پہ آہ لوگ رہ رہے ہیں بستی ہے اس میں اس طرح کا دھندہ چلتا تھا جی لانے ایک انفرمیشن دے دوں یہاں سے تھوڑی دوری پہ ناشنل ہائیوے ہے اور یہاں کئی بار کئی لوگوں نے ویڈیو ڈالے کہ ناشنل ہائیوے پہ ہیدرپورا کے آس پاس کئی آہ خواتین کو دیکھا گیا جو اس طرح کی ایکیوٹیز میں رہتی ہے جو رائیوروں کو روکتی ہیں جو گاڑی والوں کو روکتی ہیں اور آفر کرتی ہے کہ وہ اس طرح کا دھندہ کرتی ہیں لیکن تب کوئی ایکشن نہیں ہوئی اور اب نتیجہ یہ کہ اب باقاعدہ طور پر پولیس نے اس میں ایک کاروائی کی ہے جی یہ یہ لوگ آہ سرنگر کے ہی رہنے والے ہیں یا غیر مقامی ہیں یہ دوسرے علاقوں سے تعلق ہے ان کا جو یہاں آ کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن جلانی میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو دو لوگوں کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ جو دھندہ چلا رہے تھے جو دلال تھے ایک طریقے سے جی وہ ایک کا تعلق پلواما سے اور دوسرا پاپور سے ٹھیک لیکن جو سیکس ورکرز جنہیں پولیس نے اپنے اس میں بتایا ہے جو جسم فروشی کا دھندہ کر رہی تھی لڑکیاں وہ ان کا تعلق پولیس نے چاروں کا تعلق یہاں سرنگر سے بتایا ہے اور جو ان کے گاہک دو تھے وہ بھی ان کا تعلق بھی یہی سے بتایا گیا ہے ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ اس پوری جان کر کے لئے شبیر پولیس کو اطلاع کرنا علاقے کی اور اس مکاندار کی ذمہ داری بنتی ہے ہلکے گڑا کوٹسور سونواری کی پنچائد باڈی نے انتظامیہ کے جانب سے نظرانداز کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے پنچائد گھر کے باہر جمع ہونے والی پنچائد باڈی نے شکایت کی کہ انتظامیہ ان کے ہلکے کو نظرانداز کر رہی ہے باڈی کا کہنا ہے کہ ان کے ہلکے کی مہاد جائزہ میٹنگ میں صرف چند محکمیں ہی حصہ لے رہے ہیں گرام صبح میں بھی صرف چھے محکمیں حصہ لیتے ہیں جس کا نتیجہ بیکار ثابت ہو رہا ہے پنچائد باڈی نے ڈی سی بانپورا سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں اور میٹنگ سے دور رہنے والے محکموں کے خلاف کاروائی کریں توٹل چیم دیپارٹمنٹ ایسی ایتی منسلیگ چھے ہلکے گاڑ کرس مجھے ایجگریشن چھے اینیمیل ہزمینٹری چھے شیب چھے ہیلک چھے آئی سی ڈی چھے پی ای چھے چھے اون ایس ڈی ایم سبنکی تکریو سای شیئر کی کم دیپارٹمنٹ شامنکی پاچھا میں آیا لیتن مزگرس پیچ پانچ میں لائٹی شیئر ڈی سی آفیس دے کہ کھون تی چیز آونا غرام سبا شکاریو کیونکی ایمان کیا کملی کوری ایترا اس پнаруж سوکے ریزولٹ کیا آش لگوگ شورا ڈپارٹمنٹ شدیم یوور یوین نیش کاندی میٹنگ کرنید گو ایس ڈی ایترون یوور 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 یوین نیش ڈی ایم سبنکی تکریو کارانید کارانید که هلت چھے پرات ترقے پرات تندر بار جاس آئیس غرام سبا یوور 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 یووری ڈپارٹمنٹ چھے آر این بی چھے یا گراؤنڈ چھے جمشن شمولیت کرا کین یا باقی باقی ڈپارٹمنٹ چھے واری زتو ڈپارٹمنٹ گسن یورین یا اسی گورنمنٹ اکنی امن آڈر ان کے اس کے آہ مذکری شمولیت مگر اس سمین بعد قسمی تھی کہ ہلکے گارہ کھڑا چھے آمد نظر انداز کرنا واریہ واریہ پیٹھتا ان کے اس تھی چیتے پہلی خبر میں ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے بلانک آر ایس پورا کے باسپور پنچایت کے سرپن سفدیف سندھ کالا نے پیر کو گاؤں بیرہ میں واقع پنچایت دھون میں بنائے گئے بیت الخلا کا افتتا کیا اس موقع پر پنچایت کے دیگر نمائندوں کے ساتھ گاؤں والوں کی بڑی تعداد موجود تھی یہ ہماری کافی پرانی مانگ تھی جو ہمارا پنچایتگار باسپور پنچایت ہے ہماری اور میرے گاؤں بیرہ میں پنچایتگار ہے اور شوشالہ ادھر نہیں تھا آج ہماری کافی ٹیم کی پرانی مانگ تھی جو آج پوری ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو بہت خوشی ہے اس میں جو بھی ہمارے کاریہ کرتا ادھر آتے ہیں جب بھی کوئی میٹنگ بیٹھک ہوتی ہے شوشالہ وغیرہ نہیں تھا اور اس سے ہمارے کو کافی سہولیت ملے گی دینجر پراب مولو شوپیاں پل پر خستہ حال ہو چکا ہے پل گرنے کے قریب ہے اس پل پر سے درجن و سکولی گاڑیاں پرائیوٹ اور مسافر گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں لوگ اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر اس پل سے گزرنے پر مجبور ہیں مقامی لوگوں نے ذلع انتظامیاں شوپیاں پر اپنا غصہ ظاہر کیا اور تشویش کا اظہار کیا مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ متعدد باہر اپنے مطالبات اور خدشات کو متعلقہ حکام تک پہنچا چکے ہیں لیکن حکام اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کسی بھی حادثے کے لیے حکام کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور باری پورا میں آج محکمہ شپ ہزبنٹری اور کرشی وگیان کے اندر باری پورا کے باہمی اشتراک سے ہولیسٹک ڈیولپنٹ آف اگریکلچر کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی پروگرام منقد با پروگرام میں سکوٹ کشمیر سے تعلق کرنے والی پروفیسر سید شہناز کے علاوہ محکمہ شپ ہزبنٹری، محکمہ جرات اور کرشی وگیان کے اندر سے وابستہ سائنس دانوں نے شرکت کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے پروفیسر سید شہناز کا کہنا تھا کہ جمہ کشمیر کو گوشت کے معاملے میں خود کفیل بنانے کے لیے مختلف قسم کے منصوبوں پر عمل درامت جاری ہے کیونکہ گیوٹی میں ساٹھ فیصد سے زائد گوشت باہر سے ہی درامت کرنا پڑتا ہے ہمیں جو ایک پروجیکٹ ہے ہولیسٹک اگر کلچر ڈیولپنٹ کا اس کے بارے میں ایک ٹریننگ ایک اوہرنس پروگرام کرنا تھا ان کو کہ کیسے ہم اپنا جو ہمارا لوگا شیف ہے یہاں پہ ایک اس کو یہاں پہ سلو سبشنسی کرے مارٹن میں جو کہ ہمیں بہت زیادہ باہر سے لانا پڑتا ہے یہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے مارٹن کی یہاں پہ جو ایک بھی آردن لیڈنگ اور ہم نہیں کر پاتے ہیں ڈیمانڈ کو پورا بہت گیپ ہے اس ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لئے سرکار نے ایک پروجیکٹ ہم سے آماری تاؤن سے ہم نے ایک پروجیکٹ اکھائی دنورسٹی کی تاؤن کے ساتھ ملکا جس سے ہمیں جو سینکشن بھی ہوا ہے جس میں ہمیں ایک کوشش کرنی ہے کہ نئی نسلیں لاکر یہاں کی پیداوار بڑھائی جائے زراعت کے شعبے میں انقلابی اقدامات اور بیروزگاری پر قابو پانے کی غرص سے زلہ کلگام کے کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں از خود روزگار کمانے پر زور دے رہے ہیں بگن کلگام میں کچھ بیروزگار نوجوانوں نے ایسے ہی یونٹ قائم کیے ہیں جہاں انٹیگریٹڈ فارمنگ پر زور دیا گیا ہے جس میں زراعت باغبانی اور پھول بانی کے شعبے کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور مضبط نتائج برامت ہو رہی ہے تاہم نوجوانوں نے حکومت سے اپیل کی ہے جو انہیں مالی معابنت فرام کی جائے سر میں نے وہ ایم اکی ایم پابل ایرنسٹریشن میں اور بہت ساری ٹائنیوز دی ہے اس کے پاس جب میں کسان ملی میں گئی تو میری ملاقات گوھر سر سے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی اس میں آ جائیے اور میں ان کے ساتھ کام کرنے پہ آچھے یہ بتائیے کہ ابھی کیسا چل رہا آپ کا بزنس اور کیا کیا ویرائیٹیز آپ لوگوں نے رکھی ہے سر ہمارے بزنس شکر آپ کہہ کہ بہت اچھا چال رہا ہے جس لوگیں ہمارے ساتھ جو ہم ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا روزگار یہاں پر چر رہا ہے اور میں گورنمنٹ اپیل کر رہا ہوں جو ہم یہ اس پہ زیادہ انٹرسٹ دیتے ہیں جو انٹرسٹ نہیں دیتے ہیں ان کو وہ سکینے دیتے ہیں ہم کو یہاں پر میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہم پہ انٹرسٹ نہیں دیتے ہیں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں اس کام پر بھیڑ چوری کا واقعہ بھگن کلگام میں پیش آیا چوروں نے لاکھوں روپے مالیت کی بھیڑیں چوری کر لی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہیں اطلاعات کے مطابق بشیر احمد کی پچیز بھیڑیں چوری ہو گئی ہیں متاثرہ خاندان نے فوری کاروائی کی مانگ کی ہے موسیقی 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 کشمیر میں امن و امان قائم ہونے کے بعد عام لوگوں اور کاروباریوں کے فائدہ مل رہا ہے شہر میں رات کی زندگی کو بڑھا دیا گیا ہے اور سیاہوں کے اضافی آمد سے لوگوں کو اچھا کاروبار حاصل ہو رہا ہے یوز ایٹین آپ کو یہ رپورٹ ڈاؤن ٹاؤن سرنگر کے خیام سے دکھا رہا ہے خیام مزیدار باروکو کے لیے جانا جاتا ہے اور کھان پان کے شوق ان لوگوں کا ہمیشہ یہاں تانتہ لگا رہتا ہے سرنگر میں افطار کا وقت ہے اور بہت سے لوگ پہلے ہی اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں موسم عبر آلود ہے لیکن سہر انگیز ہے فضا میں سردی کی لہر ہے لیکن یہاں خیام میں کاروبار کا وقت ہے خیام چوک میں ہے اس وقت سرنگر کے اور ربزان کی رونقیں ہر طرف تو ہیں ہی لیکن یہاں نظارہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو اس سے زیادہ ان کھانوں کی خوشبو اور لذت یہاں لوگوں کو بھا رہی ہے اور ٹورس کے ساتھ ساتھ عام نوگ ہی رات دیر تک یہاں پہ لطف لے رہے ہیں اور خاص طور پہ یہاں کی باربی کیو جو ہے جسے عام زبان میں تجھی کہتے ہیں وہ مشہور ہے خیام شاید کشمیر میں وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار باربی کی مطارف کرائے گیا تھا اور اب یہ کشمیر کی فوڈ سٹریٹ کے نام سے مشہور ہے شام کے اوقات خیام دھوے اور مسالوں کے خوشبو سے کھان پان کے چوکنگ لوگوں کو مشہور کر دیتی ہے سب جانتے ہیں خیام باربی کی کے لئے فیمس ہے تو یہ خیام مانو آپ یہاں فوڈ سٹریٹ یہ آپ یہاں پہ تو ہر قسم کا فوڈ آپ تو ملے گا جیسے یہ باربی کیو ہے اس کے لئے تو یہ پورا فیمس ہے خیام مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر امن ماحول کے سمرات حاصل کر رہے ہیں پہلے بار بار بند ہونے اور کاروباری یونٹس کے جلد بند ہونے سے ان کا کاروبار متاثر ہوتا تھا لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں ہمیں اب کشمیر بدلتا نظر آ رہا ہے ہماری آمنانی بھی اچھی ہو رہی ہے سرنگر کی اس فوڈ سٹریٹ پر ہمیشہ مقامی لوگوں اور سیاہوں کا حجوم رہتا ہے اور لزیز کھانے اور مہمان نبازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں بہت سیف ہے جیسے مجھے مطلب اس کے بارے میں بتایا گیا تھا جتایا گیا تھا ویسا تو ہے نہیں در it's really safe over here کھانا بھی بہت سہی ہے انہوں نے بولا تھا کہ بند ہو جاتا ہے چاہلو ہے if you need to know the right places where you can find the food اب تو پورا سب ہی کھولا ہے بہت اچھا ہے کس میں بہت خوش ہو گیا کس میں دیکھ کے بہت اچھا جائے گیا اب پورا سب کھولا ہے کوئی جھمالہ فرمالہ کوئی نہیں خیام اب بدل رہا ہے دہلی اور یوپی کے بہت سے دکاندار یہاں مختلف قسم کے نان ویجیٹرین کھانوں کے پکوان بنا رہے ہیں مختلف پکوانوں کے خوشبو اور ذائقہ اس حلچل والے فونڈ سٹریٹ کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے ان میں سے کچھ باورچی تو یہاں پیدا ہوئے اور شاید ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گے بایا ہے چکن پسٹو ہے چکن یار یہ چکن کالی میں سے چکن پھائی ہے یہ باہر کا سا دلی کا کھانا تابے یہاں پہ آیا اور اوپر سے ہمارے کاری گرسہ آیا اس نے یہاں پہ سب لیا سپیشلی دلی سے کھانا کتنے سال ہوگے کشمی میں میں پیدا ادھری ہوا پیدا ادھری ہوئے کتنا فرق آگیا اگر پچھلے ہم کچھ سال دیکھیں اگر آپ بچپن میں آپ دیکھتے تھے یا اس بازار کی حالت اور اب کتنا بدل گیا ابھی لگ بگ مانیا پچھلے تین چار سال بہت خراب گئے ان دو سالوں میں جیسے پچھلا سال بھی گیا بہت اچھا گیا اور انشاءاللہ یہ سال بھی ہمارا بہت اچھا جائے گا کاروبار کے اضاف سے بہت بڑی آ جائے گا اور سکون ماحول کی وجہ سے سیاہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے امن کا ماحول مقام لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر مقام داروں کو بھی باوقار زندگی گزارنے میں مدد فرام کر رہا ہے کشمیر انتظامیاں لوگوں کے لیے ایکسٹینڈڈ نائٹ لائف کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے آسانی سے نقل حرکت کے لیے رات کی بس سرویسز بھی متعارف کرائی گئی ہے نیو دیتین کے لیے شبیر میر کی ریپورٹ